ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی گیرو چینل چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر دیں سٹڈی سے ریلیٹڈ سبھی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے بی ایسی کیا ہے بی ایسی کے بارے میں اگر آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں جس کے مادم سے آپ کو پوری جانکاری بی ایسی کیا ہے بی ایسی میں کتنے بھی سہ ہیں بی ایسی کے بعد آپ کونسی جوبز کر سکتے ہیں اور بی ایسی کی کتنی کیڈگری ہیں تو وہ آپ کو سبھی اس ویڈیو کے مادم سے پورا آپ سمجھ جاؤ گے بی ایسی کے بارے میں تو آپ اس چینل کو پہلے سسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ سبھی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے موائل تک آ جائے پہلے ہم بی ایسی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو بی ایسی ایک گریجوشن ڈگری ہوتی ہے جو کی ٹوائلت کے بعد کی جاتی ہے جب ٹوائلت پاس کرنے کے بعد یہاں پر کالیج میں سٹوڈنٹ آتے ہیں تو وہاں پر ڈگریوں کی کئی ساری لسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں ان لسٹ میں سے یہاں پر آپ کو ایک بی ایسی گریجوشن ڈگری بھی دیکھنے کو ملے گی تو آج ہم اس پر پوری چرچہ کرنے والے ہیں تو اس جو بی ایسی کا جو فل فرام ہوتا ہے وہ بیچلر آف سائنس ہوتا ہے بی ایسی کو بہتی لوگ کر سکتے ہیں جن نے ٹوائلت بائیلوجی سبجیکٹ یا میت یا پھر ایگری کلچر سے پاس کی ہے اس کے بعد دوسرا ٹوپک ہے بی ایسی کتنے پرکار کی ہوتی ہے یا پھر کتنے اس میں سبجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں جان لیتے ہیں بی ایسی میں بھی آپ کو کپی ساری کیٹگری دیکھنے کو ملیں گی جیسا کسی ویڈیو میں دیا گیا ہے پہلی جو کیٹگری ہے وہ بی ایسی میت اگر آپ کا میس سبجیکٹ سے بی ایسی کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ پہلی کیٹگری ہے تو جو بی ایسی میت ہے اس کے بعد جو سیکنڈ والا آپشن ہے بی ایسی بائیو اگر آپ کا سبجیکٹ بائیو ہے تو آپ بی ایسی بائیو سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو تیسرا ہے وہ بی ایسی ایگری کلچر اگر ایگری کلچر آپ کو سبجیکٹ ہے تو آپ بی ایسی ایگری کلچر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بی ایسی الیکٹرونکس ہے اس کے بعد میں بی ایسی فود ٹیکنولوجی ہے پھر اس کے بعد میں بی ایسی مایکرو والوجی ہے تو اس کے بعد میں بی ایسی اینیمیشن بی ایسی ملٹی پلائر میڈیا ملٹی میڈیا بی ایسی نرسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے بعد میں بی ایسی جینیٹکس بھی ہے اور بی ایسی انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے یہاں پر آپ کو بی ایسی کی کافی ساری کیٹیگری دیکھنے کو ملیں گی جن میں سے کچھ کیٹیگری کے بارے میں ہم نے بتایا ہے تو اس کے علاوہ آپ بی ایسی کے سبجیکٹ کی بات کریں تو ہر کیٹیگری کے الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر سمپل بی ایسی کی بات کی جائے تو یہاں تک جیسے کی بی ایسی کی بائیوں کی بات کریں تو یہاں پر اس میں آپ کو تین سبجیکٹ دیکھنے کو ملیں گے بوٹنی، کیمسٹری، جیولوجی اور جو چوتھا سبجیکٹ ہوگا وہ فانڈیشن کورس ہوتا ہے اس کے بعد بی ایسی میت کی بات کریں تو یہاں پر بی ایسی میت میں فیجکس، کیمسٹری اور میت سبجیکٹ رہے گا اور اس کے ساتھ فانڈیشن کورس بھی چلتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کریئر آپشنس ہے اس میں بی ایسی میں کیا کریئر آپشنس ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں بی ایسی ایک کافی اچھی گریئیشن ڈگری ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد میں کافی سارے کریئر آپشنس آپ کے سامنے ہوں گے جیسے کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ کریئر آپشنس آپ کے سامنے ہیں جیسے کی میڈیکل، انڈسٹری، اگری کلچر، ریسرچ لیو، فارمسٹوٹیکل کمپنیز، اکیڈمیک انڈ ایڈوکیشن، انڈسٹیوشن یا براد کانسٹنگ، انٹرٹینمنٹ، ریسرچ انڈ دیولپمنٹ، ڈاٹا کممیوکیشن، پریویٹ سیکٹر، ایلیکٹونکس، میک مینفیکچرز اور اس کے بعد میں بینکنگ، انڈسٹریل، فائننسیل سرویسز اور بروکنگ، انڈریسٹریز اور اکاونٹنگ اینڈ فائننس، ایکیڈمیک اینڈ ایڈوکیشن انسٹیوشن بی ایسی کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے اتنے سارے کریئر آپسنس مل جاتے ہیں اگر آپ بی ایسی کر لیں تو اس کے بعد میں ان فیلڈ میں جا سکتے ہو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی پیڈتی قریہ دیں اور اگر آپ بی ایک کی جانگاری جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پٹیس کر دیں